فطرت کے تین اصول ہیں جو ہیں تو بڑے تلخ لیکن سچ ہیں تو میں آپ کی خطبت میں ورث کرنا چاہتا ہوں بہت غور کیجئے گا پہلا قانون فطرت یہ ہے کہ اگر کھیت میں دانا نہیں ڈالا جائے گا تو قدرت اسے پھر گھانس پھو سے بر دیتی ہے یہ ایک اصول ہے اسی طرح اگر دل و دماغ میں صالح اور نیک خیالات سے پر نہ کیا جائے تو پھر کج فکری اس میں اپنا مسکن بنا لیتی ہے اور پھر اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے یعنی اگر اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو پھر سان مستقل یہ سوچ جائے لگتا ہے کہ میں نے فلاں کو نیچے کیسے دکھانا ہے فلاں کو زلیل کیسے کروانا ہے فلاں کی ایسی تحسی کیسے کرنی ہے مادر یہ سلنگ ورڈ ہے لیکن سمجھانے کے لئے ضروری ہے تو پھر وہ یہی سوچتا رہتا ہے اس لئے خدا رہاں مصبت سوچیں آئیم علیہ السلام کی یاد کو دل میں رکھیں تاکہ خبیش حرکتوں کی طرح دماغ جانے ہی نہ پائے یہ ہے پہلا اصول کہ اگر آپ دماغ کو خالی چھوڑیں گے تو میں نے ارس کیا کہ جیسے زمین کو آپ کھیت میں دانہ نہیں دالیں گے تو اس میں گھان سپوس ہوگائے گی تو کبھی بھی خالی نہیں رہ ستا دماغ پر وہ شیطان کا کار خانہ ہے دوسرا قانون فطرت جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ وہی کچھ آگے بانٹتا ہے یاد رکھیے گا کیا مطلب اس کا یعنی آپ اگر خوش مزاج ہیں تو آپ دوسروں کو بھی خوشیاں باتیں گے آپ ڈپریسڈ ہیں تو آپ دوسروں کو بھی وہی وائبز دیں گے آپ عالم ہیں تو علم باتیں گے فساد کرنے والے ہیں تو معاشرے میں فساد پھیلائیں گے آپ اگر دیندار ہیں تو آپ دین باتیں گے اگر آپ ایک خوف زدہ انسان ہیں تو دوسروں میں بھی خوف ہی باتیں گے یہ اصول خدرت کا کہ جو آپ میں ہے وہی آپ باتیں گے اس لئے خود میں مصبت احساس پیدا کرنی کچھ کیجئے اچھی چیزیں سیکھیں قرآن و نحضر البلاغہ اور صحیف سجادیہ کو پڑھیں کہ اہل بیت کی فکر ہم بانٹ سکیں اپنے خاندان میں اور اپنے معاشرے میں ہمارا دماغ ہے نا وہ خالی نہ رہے وہ قرآن سے نحضر البلاغہ سے صحیف سجادیہ سے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے دعاوں سے پر رہے اور پھر اس کے لئے وہی ضروری ہے کہ امام بارگا سے منسلک رہے اور اپنے بچوں کو بھی کم از کم سنڈے سکول سے منسلک رکھیں یہ کم از کم ہے جو عرض کر رہا ہوں بعض لوگ اسے زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بس مدرسے میں بھیج دیا تو پھر ذمہ داری ختم ہو گئی اب جو ہے مدرسہ جانے بچہ جانے ایسا نہیں ہے آپ نے کم سے کم یہ کرنا ہے کہ اپنے بچے کو مدرسے کا شوق دلوانا اور اسے توجہ کے ساتھ وہاں پر بھیجنا ہے اب تو ماشاءاللہ سوہ چار سو کے قریب بچوں کی تعداد پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ اور یہ آپ کے اعتماد کا بھی اظہار ہے الحمدللہ پنجتن سوسائیٹی اور وکٹوریا پر اور یہ خود ہماری ذمہ داریوں کو بھی بڑھا دیتا ہے کہ اور سنسللی اس میں کوشش کریں تو اپنا ذہن اگر خالی رکھیں گے اس میں کہیں نہ کہ شیطان کے وسوسیں آئیں گے شہبتیں آئیں گی غلاثتیں آئیں گے لہذا وہ ذہن کو پور کیجئے اہل بیت کے کلام سے خدا کی کلام سے اچھی کتابوں سے اچھی علماء کی گھتگو سے اور جو آپ کے پاس ہوگا پھر آپ وہیں باتیں گے آگئے تو یہ دوسرا قانون فطرت ہو گیا اور تیسرا قانون قدرت وہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اللہ کی جو بھی نعمتیں اسے حضم کرنا سیکھیں آپ اپزور کرنا سیکھیں چیزوں کو اس لیے کہ دیکھیں جب کھانا حضم نہیں ہوگا تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اسی طریقے سے مال و سروت اگر حضم نہ ہو تو غرور و تکبر کا ناشتہ ہے بے شک پھر اسی غرور و تکبر میں انسان غلطیاں بھی بڑی بڑی کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی بات حضم نہ ہو پائے تو پھر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے اور بھی اگزیمپل سے اس کی مثلا اب مجھ جیسے انسان کوئی سمجھنا چاہیے ایجسٹ نہ ہو پائے تو پھر دشمن نہیں بڑھے گی اقتدار اور طاقت حضم نہ ہو پائیں تو خطرات بڑھیں گے یہ سب زندگی کے بڑے اہم اصول ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی بات حتیٰ غموں کے لیے بھی ہے دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ہمیشہ فقط خوشیہ نہیں ہوتی ہمیشہ فقط سگون اتمنال نہیں ہوتا بہت مرتبہ غم پریشانیہ بھی ہوتی ہے کونسا ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں غم نہیں ہے اب چاہے وہ بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو بہت طلاق تو اس کی زندگی میں بھی ہے آپ سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پیسے سے ہر چیز خرید نہیں سکتے کچھ برکتیں اور رحمتیں ایسی ہیں جو فقط توفیق کا پروردگار سے حاصل ہوتی ہیں تو فقط مال و دولت تو بھی سب کچھ نہ سمجھیں کہ مصلاح اگر میں پاس مال و دولت ہے آپ کے پاس فائننشل فریڈم اگر آگئی ہے فائننشل فریڈم کسے کہتے ہیں سادہ الفاظ میں فائننشل فریڈم کی تعریف یہ ہے کہ مجھے پیسے کے بارے میں سوچنا نہ پڑے جب آپ کو پیسے کے بارے میں سوچنا نہ پڑے تو خود پر خود کہنا ہوں کہ آپ فائننشل فریڈم پر پہنچ چکے لیکن یہ سب کچھ نہیں دعا مانگے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیقاتِ معنوی بھی عطا فرمائے اور صلطوں سے محفوظ رکھیں تو دنیا کا کوئی امیر سے امیر انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں کوئی غم نہیں ہوگا تو غم پریشانیاں مشکلات ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہیں لہذا جب جنتی جنت میں پہنچے گے تو سورہ فاتر کی ایک آیت ہے آیت نمبر 34 وہ جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحُزْنَ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بہت خوبصورت ہے حمد اس اللہ کی جس نے آج غموں کو ہم سے دور کر دیا اللہ اکبر یعنی باقاعدہ جنتی اس پر شکر ادا کریں گے کہ اب ہم غموں سے دور ہو گئے اس لیے کہ جنت میں کوئی حوزن ہے نہ کوئی غم ہے وہاں پر وصالِ یار ہے فصل نہیں ہے وہاں وہاں وصل ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جنتی یہ کہیں گے سورہ فاتر میں کہ حمد اس پروردگار کی جس نے غموں حوزن کو ہم سے دور کر دیا اور اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ دو صفات ذکر ہوں یا اللہ عزوجل کی کہ یقیناً ہمارا رب بہت معاف کرنے والا بھی اور قدرداد بھی ہے تو کیا پیغام ملا میں پیغام یہ ملا کہ غم اس کے دور ہوں گے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو تو وہ اس مقام تر پہنچ جائے گا کہ وہ جنت میں جا سکے اور ورنہ جتنا بھی آپ کو مل جائے کسی نہ چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے اب ڈپریس رہیں گے اگر اسے اپنے سر پر سما رکھیں گے تو ڈپریس رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں نے کہا اس کیا نا کہ دنیا کے ساری دولت پر مل جائے تو کیا غم ختم ہو جائیں گے نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر اگر انسان کہیں نہ کہیں کسی غم میں مرتلہ ہے اور وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈائجسٹ اور ایبزورپ نہیں کر پا رہا تو جو میں کہہ رہا تھا تاریخ حضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے دولت حضم نہ ہونے کی صورت میں تقبر بڑھتا ہے اسی طرح سے کوئی غم کو حضم نہ کر سکے تو مایوسی بڑھتی ہے اور اسی خاطر وہ جو شاید نے کہا تھا کہ جب تک میرے ماں باپ موجود تھے تو مجھے کسی غم کا احساس نہیں ہو پاتا تھا اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ جب ماں باپ دنیا سے گزر گئے تو پھر ہر طرف سے غم کی کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے اور اس کی مزید چشریہ کی کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ماں باپ تھے وہ ہر غم کو غم امام حسین میں چھپا کے رکھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے تو اگر ہم اس طرح سے اسے سیکھ جائیں کہ ورنہ اگر ہم دنیا کے غم کو مستقل اپنے اوپر تاریخ رکھیں گے اس سے مایوسی بڑھتی رہے گی تو اس لئے اللہ کی نعمتوں کو حضم کرنا سیکھیں جسے ہم شریع زبان میں کہتے ہیں کہ شکر کرنا سیکھیں بے شک تو اپنے زندگی کو بامقصد بنائیے اور مخلوقات خودہ کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرنے والے بنیں سبحان اللہ